اللہ سبحانہ وتعالی کو تحجد کے اندھیروں میں منالو پھر دیکھنا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کن کی صبح جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ آمین سبح آمین ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی موڑ ہوتا ہے کیا پتہ تمہاری اگلی دعا تمہاری کہانی کا رخ جو ہے وہ موڑ دے موجزوں کی طرف اور کن کی طرف جس انسان کو میں دعاوں میں مانگتی تھی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا ابھی کبار دنیا ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے جہاں آپی میری فیملی نہیں مانتی تھی وہاں پر میری فیملی اللہ پاک نے میرے ساتھ کھڑی کی اور میں نے ان کے ساتھ آپی مل کر اپنے حق میں یہ دعا کی اللہ پاک نے آپی میری دعا کو قبول و منظور فرمایا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے جو آپی ان کا چھوٹا بھائی تھا وہ گورنمنٹ جاپ کر رہا تھا بہت اچھی پوسٹ پہ تھا تو بابا نے مجھ سے پوچھا میں تو خاموش ہوگی بابا میری خاموشی تو سمجھ گئے لیکن جب ہماری مدر جو ہیں وہ گھر واپس آتی ہیں تو ہم نے ان کے کہے بغیر وہ کام بھی کر لیا ہوتا ہے جو انہوں نے نہیں بھی بولا ہوتا تو ان کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ تو فرض بتائی ہی بتائی ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مثال ہے وہ دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں اگر کسی دعا میں تاخیر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا مانگنا پسند ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آپ کو چن لیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سوما آمین آج کے جو ہماری میرین سٹوریز ہیں وہ ہجی تحجد میں جو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری ان بہنوں کی دعاوں کو قبول کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک میری بہن ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہمت نہیں ہاری جیسے مرضی حالات ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل اور یقین رکھا وہ میں آپ کے ساتھ آہ شیئر کروں گی اور سورہ یوسف سے ریلیٹڈ جو ہے میرین سٹوری وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیشہ اپنی ویڈی کہ شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سی انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین اور میری پیاری پیاری سی بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ مسکراہت رہے اور آپ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے آپ لوگ اللہ پاک بہت بہت اجڑ دیں کہ آپ لوگ اپنی امریکل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اس کوشش اور کاوش کو جاری رکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس کوشش کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی آگے مزید بڑھائیں سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب جانے کے رستے دکھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری ان بہنوں پر بھی کرم کریں جو میری بہنیں اداس ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ہی ہم اتنے عرصے سے دعا کرے ہیں ہماری کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی اصل جو زندگی ہے نا ہماری وہ نماز ہے قرآن ہے اور دعا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ہم انٹی ڈپریشن میڈیسن کھا رہے ہیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہم تھیریپیز لے رہے ہیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میری پیاریوں صرف اور صرف نماز جو ہے وہ دل کا سکون ہے اللہ سبحانہ وطالہ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تحجد نماز کی اپرچونیٹی ہمیں دی ہے اس جیس کو اویل کیا کرو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اگر آپ لوگ سے اپنی بات شیئر کروں تو رات کا جو دو بجے سے لے کر تین بجے تک کا وقت ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ واقعی میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بیسٹ فرینڈ ہے آپ اس سے بات کریں اپنے دل کی ہر بات شیئر کریں میں بھی کبھی کبھار بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحجد کی نماز نے مجھے کہاں کہاں میری زندگی میں نہیں سنبھالا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ تحجد کی نماز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری زندگی کے ایسے سے معاملات کو ٹھیک کر دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج بھی آج بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے میں پریشان ہوتی ہوں کبھی بھی ایسا دل کبرا رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں کیا کریں اللہ پاک کا ذکر کیا کریں اللہ پاک کی تعریف کو بیان کیا کریں اور تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں دیکھیں فجر کی ازان جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ہو جاتی ہے آپ لوگ لازمی ادا کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر لیں فرض نماز کی پیری پیاریوں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے فرض نماز پہلے ہے باقی سب جو ہے وہ نفلی عبادات ہیں آپ کرنا چاہیں آپ کریں آپ کو عجر و ثواب جو ہے اس کا ضرور ملے گا انشاءاللہ اور اس کا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خود اپنی جانب سے جو ہے ثواب دیں گے اگر میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دوں چھوٹی سی جیسے ہماری مدرز ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو ہمیں کہہ کے جاتی ہیں کہ بیٹا اتنا سا تم نے کام ہے یہ کام تم نے کر لینا یہ تمہاری رسپونسیبیلیٹی ہے جب ہماری مدرز جو ہیں وہ گھر واپس آتی ہیں تو ہم نے ان کے کہے بغیر وہ کام بھی کر لیا ہوتا ہے جو انہوں نے نہیں بھی بولا ہوتا تو ان کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ تو فرض بتائی ہی بتائی ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ نقلی بہداد بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو مثال ہے وہ دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں تو ستر تو صرف ایک ورڈ ہے ایک کی ورڈ ہے جو کہ ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر بولا جاتا ہے تو میری پیاری اللہ سبحانہ وتعالی کاؤنٹلس پیار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پیار کی کوئی بھی میں کہوں گی لیمٹ ہی نہیں ہے تو آپ لوگ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کی کوشش کیا کریں منانے کی کوشش کیا کریں پیار سے بات کیا کریں لات سے بات کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بہت بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ لیا کرو میری پیاریوں اداس مت دعا کرو پریشان مت دعا کرو اور یہ مت سوچا کرو کہ اتنا عرصہ ہو گئے دعا قبول نہیں ہوئی ان کی دعا تو اتنی جلدی قبول ہوگی نہیں میری پیاریوں کافی کافی عرصہ لگ جاتا ہے کسی کی دعا جوتی ہے میں کہوں گی پلک جھپکتے سال قبول خیر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کا مانگنا پسند ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آپ کو چن لیا ہے یہ بندہ یا یہ بندی جو ہے میرے سے مانگے مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو میری پیاری آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنایا کرو ہمت نہ ہارا کرو دعا کیا کرو پانچ وقت کی نماز کو پڑھا کرو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرو جب آپ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل جو ہے نا آپ کو ان کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ملے گا تو میری پیاری ہو اللہ سبحانہ وتعالی سے دوستی کر لو اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا بیس فرنڈ بنا لو اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ آپ کو کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا اگر آپ کسی انسان کو کہو گی نا کوئی بات تو وہ آپ کو حل نہیں دے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نا آپ کی بات بھی سنیں گے آپ کو حل بھی دیں گے آپ کو حمد بھی دیں گے آپ کو حوصلہ بھی دیں گے تو پریشان نہ ہوا کرو اللہ پاک کی ذات ہے ہمارے ساتھ اللہ پاک کبھی بھی ہمیں اکیلہ نہیں چھوڑتے اسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بولا تھا میری پیاریوں کہ میں اپنے کومنٹ سیکشن میں سے ایک کومنٹ کو پک کروں گی اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی ویڈیو کے شروع میں ایک کومنٹ تھا جو میری بہن نے تحجد کی نماز سے ریلیٹڈ کیا تھا چھوٹا سا سوال ہے چھوٹا سا جواب دوں گی اور میرے پاس ہی انہوں نے خالی سوال نہیں کیا کافی ساری میری بہنیں ہیں جو یہ سوال کر رہی ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ہی کیا مجھے بتا سکتی ہیں فجر کی نماز سے کتنی دیر پہلے ہم ادا کر سکتے ہیں رمضان کے بعد آپ ہی ہم کیسے تحجد کی نماز جو ہے اس کی روٹین کو کنٹینیو رکھ سکیں کیونکہ آپ ہی ایسا ہوتا ہے سان تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری روٹین بن جاتی ہے لیکن آپ ہی آفٹر رمضان جو ہے ہماری روٹین سے فجر کی نماز تک کی ہوتی ہے تحجد کی نماز جو ہوتی ہے آپ ہی وہ رہ جاتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو میری پیاری بہنوں میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی میں نے پہلے ایک ویڈیو جو ہے تحجد کی ٹپ سے ریلیٹڈ شیئر کی ہوئی ہے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگ سب فجر کی ٹپ سے ریلیٹڈ بھی شیئر کر دوں گی جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے جو مجھے پتا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو میں آپ کو ویسے چیز کا جواب دے دیتی ہوں میری پیاری دیکھو میری پیاری آپ لوگ ایسا کیا کرو اگر آپ کو تحجد کی نماز ایسا لگ رہو ہوتا ہے کہ آپ کی تحجد کی نماز لیٹ ہو جائے گی آپ کیا کریں اگر تو آپ کو اس بات ہی کانفرمیشن ہوتی ہے جو عشاء کی نماز کے وطر ہیں وہ آپ تحجد کی نماز کے ساتھ ادا کر لیں گی آپ کو پتا ہوگا نا کہ آپ نے نماز وطر جو ہیں عشاء کے وہ ادا کرنے ہیں رومیٹکلی آپ کی تحجد کی نماز میں آنکھ کھل جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر پھر آپ کو لگتا ہے کہ نئی تحجد کی نماز کے ساتھ یہ نہ ہمارے وطر جو ہیں وہ بھی مس ہو جائیں تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ عشاء کی نماز جو ہیں وہ وطر اور نوافل کے ساتھ کمپلیٹ پڑھئے اس کے پر تحجد کی نماز جو ہے نا اس کے لئے دعا کر کے سوئیں اللہ سبحانہ وطاللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وطاللہ آپ کو وقت پر جگا دیں اور جو آپ نے میرے سے سوال یہ کیا کہ آپ ہی آپ یہ بتا دیں کہ فجر اور تحجد کی نماز کے بیچ کا جو وقت ہے وہ ہم کس طریقے سے مینج کریں تو میری پیاری آپ فجر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے جو ہے تب بھی آپ تحجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں اگر فور ایگزمپل آپ ٹوئنٹی فائی منٹ پہلے فجر کی ازان سے آپ الارم لگاتی ہیں اور آپ ٹوئنٹی فائی منٹ پہلے اٹھ جاتی ہیں تو دیکھیں اس میں آپ کو کتنا زیادہ وقت مل گیا نا آپ کو پچیس منٹ مل گئے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں اللہ سبحانہ وطاللہ کا ذکر کر سکتی ہیں اگر آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتی ہیں یا جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ پڑھ سکتی ہیں تو ازان فجر تک جو ہے آپ تحجد کی نماز آپ پہلے پہلے ادا کر لیں اور فجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ سبحانہ وطاللہ کے پیارے پہلے ناموں کی تعریف کریں اللہ سبحانہ وطاللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں تو جب فجر کی ازان ہو جائے تو نماز فجر کو بھی ادا کیجئے تو جیسے آپ کی مرضی ہو پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھئے جو بھی آپ کی روٹین ہے آپ دیکھ لیجئے تو یہ میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ فجر کی نماز سے پچیس منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں اگر پندرہ منٹ پہلے بھی آپ جاگ جاتی ہیں تو پندرہ منٹ پہلے بھی آپ تحجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں تو میری پیاری یہ آپ کا سوال تھا اور اس کا میں نے آپ کو مختصر سے جواب دے دیا ہے امید کروں گی جو سوال میرے پاس آ رہا تھا اس کا جو جواب ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا تو میری پیاریوں مجھے اتنی نالج انفرمیشن نہیں ہے میں صرف اور صرف آپ لوگ سب وہ شیئر کرتی ہوں جو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہو جتنا مجھے پتہ ہے یا جتنا میں سیکھ رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں کیونکہ میری پیاریوں بہت ساری ویڈیوز ہیں یوٹیو پر آپ دیکھ سکتی ہیں بہت سارے سکولرز ہیں جن کی ویڈیو آپ دیکھ سکتی ہیں بہترین طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ مجھے اتنا علم اور نالج نہیں آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے علم اضافہ فرمائیں زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو صرف اور صرف پرفیکٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو میری پیاریوں آج کی جو موٹیویشنل ورڈز ہیں تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ بہت پیاری سی جو میرے کل سٹوریز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ ویڈیوز زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے اور جو میرے کل سٹوریز ہیں وہ میں آپ لوگوں تک پورے طریقے سے پہنچا سکوں اور جو موٹیویشنل ورڈز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی موڑ ہوتا ہے کیا پتہ تمہاری اگلی دعا تمہاری کہانی کا رخ جو ہے وہ موڑ دے موجزوں کی طرف اور کن کی طرف تڑپتے ہوئے دل کی جو گبرہت ہے اللہ سبحانہ وطالعہ کو بتا دو کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ بہترین طریقے سے مرہم لگانا جانتے ہیں دل میں چاہر ڈالنے والے اللہ سبحانہ وطالعہ نے نصیب میں تو گنجائش رکھی ہوگی اللہ سبحانہ وطالعہ پر توقع اور یقین رکھو اللہ سبحانہ وطالعہ نے اگر آزمائش بھیجی ہے تو اس کا حل بھی آپ کو دیا ہے ابھی کبار دنیا ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ ہی ہیں جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتے ہیں جو ہیں اس دنیا کی شخ و چلچل چیزوں میں گم ہو چکے ہیں دنیا کے جتنی وقتی چیزیں ہیں ان میں کھو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ کی مان کر تو دیکھو پھر دیکھو اللہ سبحانہ وطالعہ تمہارے لئے کیسے رستے بنا دیں گے اللہ سبحانہ وطالعہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتے ہیں جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے چاہے کوئی شخص ہو مال ہو موت ہو بیماری ہو مسئیبت ہو جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وطالعہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ بات اگر آپ سوچ لیں کہ آزمائش جو ہے وہ آپ کو اللہ سبحانہ وطالعہ کے قریب لے جاتی ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اللہ سبحانہ وطالعہ کو تحجد کے اندھیروں میں منالو پھر دیکھنا اللہ سبحانہ وطالعہ تمہیں کن کی صبح جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ آمین سمہ آمین 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 سمہ آمین بے شک جی اللہ سبحانہ وطالعہ پر توقع اور یقین رکھیں اللہ سبحانہ وطالعہ آپ لوگ کے دل کی ہر دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے پریشان نہ ہوا کریں اور پہلی جو میری کا سٹوری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلی جو میری کا سٹوری ہے میری بہت ہی پیاری سی بہن ہے انسٹا پر انہوں نے مجھے اپنی سٹوری کو شیئر کیا تھا اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اللہ پاک بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور کبھی بھی کوئی غم اور پریشانی آپ لوگ کے قریب بھی نہ ہو آمین سمہ آمین آپی مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں قرآن پاک کو حفظ کروں قرآن پاک حفظ کرنے کا بہت دل ہوتا تھا اور میں اپنی امی سے کہا کرتی تھی کہ امی مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے اس وقت آپی میری سکولنگ غیرہ سٹارٹ تھی امی نے منع کیا کہ مجھے کہا کہ سکول ختم ہو جائے سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کیا بنوگی بڑی ہو کر تو میں ہمیشہ ایک بات کہہ دیتی تھی کہ میں حفظ قرآن بنوں گی اللہ پاک مجھے اتنا دماغ خطا کر دیں کہ میں قرآن کو حفظ کر سکوں آپی مجھے جنون کی حد تک قرآن حفظ کرنے کا شوق تھا اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اور اللہ پاک سے میں نے مانگنا شروع کر دیا میں کبھی تحجد میں اللہ پاک سے اٹھ کر دعا کرتی تھی تو کبھی آپی کسی جگہ پر بیٹھ کر اندھیرے میں اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی تھی اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے آپ کا کلام سیکھنا ہے آپ میری مدد فرمائیے آپ میرے لئے آسان رستے بنا دیجئے اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے گھر والوں کے دل کو بھی میری طرف مور دیں تاکہ وہ میرا ساتھ دیں اس کام میں کیونکہ آپی میری امی کہتی تھی کہ ایڈوکیشن کو پہلے کمپلیٹ کرلو پھر انشاءاللہ تم قرآن حفظ کر لینا اور پھر وقت گزرتا گیا آپی میں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑی میں دعا کرتی رہی آپی اچانک سے اپنے ابو کو عمرے کے لئے بولا اور آپی میرے ابو میرے ایک بار کہنے پر ہی مان گئے آپی جیسے میں نے کہا کہ میری پوری فیملی کے ساتھ میں کرنا چاہتی تھی عمرہ اور حفظ کی نیت تھی الحمدللہ آپی وہی ہوا اللہ پاک نے مجھ پر تحجد کی نماز پڑھنے سے کرم کیا اور مجھے اپنے گھر بھی بلایا آپی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے قرآن حفظ کرنے کی نیت کی تھی اس دعا کو میں کرتی تھی جب میں حرم میں کھڑی تھی تو وہاں پر بھی میں نے یہی دعا کی کہ یہ اللہ پاک مجھے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور میری دماغ کو اتنی طاقت دیجئے گا کہ میں اللہ پاک آپ کا کلام جو ہے اس کو حفظ کر سکوں جہاں آپی میری فیملی نہیں مانتی تھی وہاں پر میری فیملی اللہ پاک نے میرے ساتھ کھڑی کی اور میں نے ان کے ساتھ آپی مل کر اپنے حق میں یہ دعا کی اللہ پاک نے آپی میری دعا کو قبول و منظور فرمایا اللہ پاک کا لاک لاک بار شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تحجد کی نماز سے لے کر اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر تک بلایا اس کے بعد میرے دل کی دعا کو قبول کیا اللہ پاک سب کے دل کی دعاوں کو قبول کریں آمین سما آمین ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی میری کل سٹوری تھی میری پیاری اللہ تعالی آپ کے دل کی آگے بھی مزید ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اور اللہ پاک نے جیسے میری پیاری آپ کو اپنا گھر دکھایا ہے ایسے ہی میری سب پیاریوں کو بھی اور مجھے بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں ضرور بلائیں آمین سما آمین آپ لوگ کے ساتھ سیکنڈ میری کل سٹوری کو شیئر کرنا چاہوں گی انہوں نے بھی مجھے انسٹا پر سٹوری کو شیئر کیا تھا اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپ بھی امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گی اور حسنین اور آپ کی جتنی بھی حسنین ڈائریز کی پیاریاں ہیں وہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گی اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور کامیاب کریں اللہ پاک نے آپ کی جیسے مجھ پر اور میری بہن پر کرم کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ بات آپ بھی بلکل سچ ہے کہ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اللہ پاک نے اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بنائے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت ہی مشکل لمحات میں آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ پاک کبھی واقع میں ہی کسی ویڈیو کی شکل میں کوئی چیز ہمارے سامنے لے آتے ہیں کبھی کسی انسان کی شکل میں سامنے لے آتے ہیں کبھی کسی پوسٹ کی شکل میں ایسا انسان عطا کر دیتے ہیں جو ہمیں سمجھائے اور ہمیں سیدھے رستر پر لے کر آئے یہ سب آپ ہی ہمارے لئے وسیلے ہی تو ہوتے ہیں اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے آپ ہی میں پہلے کبھی بھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتی تھی ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں ہی میں ہوں میرے اندر آپ ہی بہت زیادہ ایگو اور میں تھی میری بڑی بہن ہے ان کی بہت اچھی جگہ شادی ہوئی لیکن آپ ہی انفورچنیٹلی ان کے ہزبن کا انتقال ہو گیا اور اس بھی میری بہن جو تھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی رہتی تھی آپ ہی میری امی کا انتقال ہو چکا ہے مجھے اور میری بڑی بہن کی پروری شگرہ کی اور میری بڑی بہن کی شادی کی تھی ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمارے بابا نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں آمین سمہ آمین جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ویڈو ہو چکی تھی تو بہت زیادہ پریشانی تھی میرے بابا چاہتے تھے کہ جلدہ جلد ان کی شادی جو ہے کسی اور جگہ ہو جائے ڈیٹھ سال گزر چکا تھا آپ ہی کافی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی بابا کو جو بتاتا تھا جہاں پر جانے کے لئے کہتے تھے بابا چلے جاتے تھے کافی جگہ پر آپ ہی بات بنتی تھی لیکن بات بنتے بنتے رک جاتی تھی لوگ آپ ہی اس بات کو سمجھتے نہیں تھی کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے کسی انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوتی الحمدللہ آپ ہی میرے بابا نے ہم دونوں بہنوں کو بہت ہی اچھی ایڈوکیشن دی تھی میری بہن نے آپ ہی کچھ عرصے بعد جاب کرنا شروع کر دی بابا سے کہا کہ بابا آپ میری شادی کی فکر نہیں کریں جب ہونی ہوگی ہو جائے گی نصیم میں بہتر ہونا ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ پاک ضرور وسیلے بنا دیں گے بابا جو تھے میری بہن کی بہت زیادہ پریشانی لیتے تھے جس کی وجہ سے میرے بابا کی ہیلت بہت زیادہ جو تھی ڈسٹرب ہو رہی تھی خاندان والے مشورے تو دینے کو بہت تیز ہوتے ہیں تو وہ بابا کو ہمیشہ کہتے تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کر رہے آخر وجہ کیا ہے تم کوئی رشتہ وغیرہ دیکھو کہیں پر بات چلاؤ آپ ہی مشورے تو بہت سے لوگ دیتے تھے لیکن کوئی آ کر یہ نہیں کہتا تھا کہ تم پریشان مت ہو تمہارے گھر کی بیٹیوں کو ہم اپنے گھر کی بیٹیاں بنا لیتے ہیں کافی سارے لوگ تھے آپ ہی جن کے گھر میں بیٹے بھی موجود تھے لیکن آپ ہی افسوس تو تب ہوتا ہے جب اپنے رشتے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دینے لگ جائیں آپ ہی ایسے لمحات آ گئے تھے زندگی میں کہ ہم نے پورے خاندان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا بابا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ تم لوگ میرے پر بوجھ نہیں ہو میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ اللہ پاک تم لوگوں کو اپنے گھر کا کر دیں تاکہ لوگوں کی جو زبانیں ہیں وہ بند ہو جائیں آپ ہی میرے بابا نے الحمدللہ ہمیں ایڈیوکیشن اچھی دی ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا جیسے میں نے آپ کو بتایا میری بہن جو ہے وہ جوب کر رہی تھی اللہ پاک بہت شکر ہے آپ ہی اس کے پاس بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھی ایڈیوکیشن ہے آپ ہی زندگی میں ایسے حالات ہو گئے کہ اچانک سے آپ ہی بابا کی جو جوب تھی وہ چلی گئی اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ تنگی ہو گئے صرف اور صرف آپ ہی جو میری بڑی سسٹر ہیں ان کی جو سیلری آتی تھی اسی سے گھر کا گزارہ ہو رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی گھر کے رزق کے لیے کہ کوئی وظیفہ مر جائے تو میں کروں تو اللہ پاک کرم کریں کیونکہ آپ ہی گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے بہن کی اتنی زیادہ سیلری تو نہیں تھی کہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکے لیکن یہ تھا کہ اللہ پاک کا شکر تھا کہ گزر بسر ہو رہا تھا آپ ہی اللہ پاک نے ایسا کیا کہ آپ کی جو ایک ویڈیو ہے تحجد میں نیک نصیب کی دعا وہ میرے سامنے آئی تو میں نے کہا چلو کھول کر دیکھتی ہوں آپ ہی میں نے تحجد کی نماز پہلے کبھی نہیں پڑی تھی ہاں میں نے سنا ضرور تھا کہ نماز تحجد میں اللہ پاک ہر دعا قبول کرتے ہیں لیکن آپ ہی کبھی ذہن اس طرف گیا ہی نہیں جب آپ کی ویڈیو میرے سامنے آئی یہی والی تحجد میں نیک نصیب کی دعا تو آپ ہی میں نے اس پہ کلک کیا اور میں نے آپ کی ساری بات سنی اس میں آپ نے سورہ نسا کے بارے میں بھی بتایا اس میں آپ نے سورہ یسین کے بارے میں بھی بتایا اور بھی آپ نے کافی ساری پیاری پیاری سی باتیں بتائیں آپ ہی میں نے آپ کی بات کو سنا اور اس کے بعد آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیو جو تھی اپنی بہن کو بھی شیئر کی میں نے کہا دیکھو تم اپنے نصیب کے لئے بھی دعا مانگو میرے نصیب کے لئے بھی دعا مانگو میں بھی انشاءاللہ سورہ یسین اسی طریقے سے پڑھنا شروع کرتی ہوں اللہ پاک ہمارے حق میں بہتری کریں اللہ پاک ہمارے رسک میں برکت دیں اور بابا کی جو جواب ہے دوبارہ سے کنٹینیو ہو جائے آپ ہی ہم بہنوں نے جو ہے اسی طریقے سے آپ ہی جیسے آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا تحجد کی نماز کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے اول آخر درودہ ابراہیم تین مرتبہ آپ ہی سورہ یسین پڑھنی ہے اسی طریقے سے آپ ہی ہم بہنوں نے پڑھنا شروع کر دیا اللہ پاک نے اتنا کرم کی آپ ہی میرے بابا کے دوست ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کے رشتے کے لئے بابا سے بات کی بڑے بیٹے ہیں ان کے ڈیورس بھی ہو چکی تھی میری بڑی بہن سے پوچھا کہ دیکھو اس لڑکے کی پہلے ڈیورس ہو چکی ہے اگر تم ایگری کرتی ہو تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ ان کا چھوٹا بھائی تھا وہ گورنمنٹ جاپ کر رہا تھا بہت اچھی پوسٹ پہ تھا تو بابا نے مجھ سے پوچھا میں تو خاموش ہوگی بابا میری خاموشی تو سمجھ گئے لیکن بابا دعا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو بڑی بہن ہے وہ بھی مانجھے بڑی بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جو آپ کو بہتر لگتا ہے اللہ پاک سے آپ دعا کر کر وہ کر دیں آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ڈیڑھ مہینے تک ہم لوگوں نے تحجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین اس طریقے سے پڑی اللہ پاک نے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے آپی اب بڑی عید کے بعد ہماری شادی ہے آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ ہر چیز کر دیں اللہ پاک نے ہم بہنوں پر جس طریقے سے کرم کیا ہے اللہ پاک آپ کی سب پیاریوں پر بھی کرم کریں لازمی ہماری میریکل سٹوری کو شیئر کیجئے گا کہ اگر کوئی بھی پریشان ہے بہن تو وہ لازمی آپ اسی طریقے سے تحجد کی نماز کے بعد دو نوافر صلات الحاجات کے پڑے اول آخر درودِ ابراہیم پڑے اور تین مرتبہ بیچ میں سورہ حسین پڑھ کے اپنے نیک نصیب کے لئے دعا کرے یا جو بھی پریشانی ہے اس کے لئے دعا کرے بابا کو آپی جواب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو بابا نے آپی اوپر والا جو پوشن ہے وہ رینڈ پر دے دیا ہے اللہ کا بہت شکر ہے آپی بابا کا بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ گزر بسر ہو جائے گا اللہ پاک سے آپ دعا کریں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک رہے میرے بابا بہت زیادہ پریشان رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اب ان میں وہ سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو برداشت کر سکیں آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک میری بہن کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں اس کی زندگی میں آپ کوئی بھی غم اور تکلیف نہ ہیں اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں آمین سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میری بہن اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزا دیں آپ نے اتنی پیاری سی میری کا سٹوری جو ہے میرے ساتھ شیئر کی ہے اللہ پاک آپ دونوں بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھیں آپ کی آپی کو بھی بہت ساری خوشیاں دیں اللہ پاک آپ کے بابا کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے سب پریشانیاں آپ کی دور ہوں آمین سبح آمین تحجد کی نماز کے بعد جو ہے دو نوافع صلات الحاجات کے تین مرتبہ سورہ یاسین اول آخر درودہ ابراہیم کے ساتھ پڑا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور پڑھئے گا اللہ پاک ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ جیسے ان بہنوں کی دعاوں کو تحجد کی نماز میں اللہ پاک نے دعاوں کو قبول کیا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ پاک آپ کی دل کی بھی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے آمین سبح آمین اور نیکس جو میری کا سٹوری ہے وہ ہے جس سورہ یوسف سے ریلیٹڈ وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی السلام علیکم نینو کی ممہ آپ کیسی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین سبح آمین شیئر کرنا چاہوں گی الحمدللہ میری تو اب شادی ہو چکی ہے میں آپ کو پہلے سٹوری شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن اتنی زیادہ بزی تھی کہ بھول جاتی تھی لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے دوبارہ سے آپ کے ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا تو یاد آیا کہ میں نے بھی آپ سے اپنی میری کا سٹوری کو شیئر کرنا تھا جس انسان کو میں دعاوں میں مانگتی تھی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا خاندان میں ہی میری لب میریج ہوئی ہے آپ ہی میرا بچپن سے رشتہ جو تھا میرے تایابو کے گھر ہو چکا تھا اور میرے تایابو کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کے ساتھ آپ ہی میری بات جو تھی بچپن سے ہی دادی جاننے پکی کی ہوئی تھی ایسا ہوا کہ ہماری فیملیز کے بیچ میں پروپرٹی کی وجہ سے بہت زیادہ جگڑے ہوئے جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے آپ ہی رشتے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے کیونکہ جب اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا چاہئے کل کو بچوں کی زندگی خراب ہوگی جو بچپن کی کہانی تھی وہ ایک سیکنڈ میں آپ ہی ختم ہو گئی ہم تو یہی سوچتے میں بڑے ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ان خاندانوں کو ہمیشہ ملوا کے رکھیں گے یہی خواہش تھی کہ اچھی ایڈیوکیشن حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک سب بہتر کریں گے لیکن آپ ہی اللہ تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا وقت ہی آپ ہی بہت زیادہ پریشانی ہوئی دیپریشن میں چلی گی مجھے میرے گھر والوں نے بہت ہی مشکل سے سنبھالا کافی تکلیف میں آ چکی تھی اور یہاں تک آپ ہی نوبت آ چکی تھی کہ مجھے دیپریشن کا جو تھا ٹریٹمنٹ لینا پڑا تو جب میں نے ٹریٹمنٹ لیا اس کے بعد آپ ہی میں نے جاپ وغیرہ سٹارٹ کر دی اور میں سکول میں ٹیچنگ کرتی تھی سکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے میرے تین سال گزر چکے تھے میں آپ کو مختصر کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو شیئر کرنے میں آسانی ہو دیپریشن سے نکل آئی تھی ہر چیز کو بھول چکی تھی گھر والے کہتے تھے کہ آگے شادی کا کچھ سوچو لیکن میں ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی تھی کیونکہ آپ ہی میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی جہاں میں ٹیچنگ کرتی تھی آپ ہی اسی سکول میں میری ایک بہت اچھی دوست بن گئی میں نے اس کو اپنی ساری سٹوری بتائی جیسے ایک دوست ایک دوست کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرتے ہیں ایسے ہی میں نے اپنی ساری بات اس کو بتائی اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر توقل اور یقین رکھو آپ ہی اس کے تو ماشاء اللہ سے دو بچے ہیں اس نے مجھے اس وقت بتایا اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم سوری یوسف پڑھا کرو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کر دیں گے اور سوری یوسف جو ہے وہ تو بچھڑوں کو ملوا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو اللہ پاک تمہارے حق میں بہتر کریں گے تمہاری سوچ جو ہے اس انسان کو محرم بنانے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک تو نیک کامیں ضرور مدد کرتے ہیں تو تم بس سوری یوسف کو لازمی پڑھنا شروع کر دو سوری یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا انہیں نصیب کے لئے دعا مانگتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک ہمارے لئے کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ ہم دوبارہ سے مل جائیں جب میں نے سوری یوسف کا ترجمہ پڑھا اور جب میں نے سوری یوسف کو سمجھا تو میرے دل سے تو ہر چیز کی خواہشی مٹ گئی بس آپی پھر میں نے اس کے بعد اللہ پاک سے اللہ کی رضا مانگی اس سے پہلے آپی جو میں صرف اور صرف اپنے لئے سوچتی تھی اور اپنے لئے ہی دعا میں مانگتی تھی پھر اللہ پاک سے آپی رات کے ٹائم بیٹھ کر تحجد کے وقت اللہ پاک سے اپنی باتیں کرنی فجر کی ازان تک آپی میں اللہ پاک سے باتیں کرتی رہتی تھی اپنے دل کی ہر بات اللہ پاک سے شیئر کرتی تھی لیکن آپی اس کے بعد میرا کبھی بھی کوئی ذکر آپی اس انسان کے لئے نہیں ہوتا تھا جس کو میں دعاوں میں مانگتی تھی کیونکہ آپی میں بھول چکی تھی سوری یوسف نے مجھے اللہ پاک سے ملوا دیا ہے بس آپی ایسا ہی کچھ ہوا کہ ایک دن آپی میں صبح سکول کے لئے اپنے جا رہی تھی اور اچانک سے آپی ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا تو میں نے اپنی نظروں کو پھیل لیا اور میں انجان بن کے آگے چلی گئی میں سکول میں چلی گئی تو میں نے اپنی اس دوست کو تلاش کیا اور اس کے بعد آپی مجھے کوئی انسان چاہیے تھا جس کے ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لئے رو لیتی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی کیونکہ آپی اتنے سالوں بعد ایک انسان کا سامنے آ جانا اس کے بعد آپی وہ ساری باتیں وہ ساری یادیں سامنے آ جانا کسی تکلیف سے کم نہیں ہوتا تو آپی ایسا ہی کچھ ہوا میرے ساتھ بھی میں نے اپنی اس دوست کو ڈھونڈا اور اس کے گلے لگ کے میں بہت زیادہ رونے لگی اس کو میں نے ساری بات بتائی اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اللہ پاک ضرور بہتر کریں گے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سوری یوسف جو ہے وہ تو بچھروں کو ملوا دیتی ہے تو اللہ پاک نے تمہیں بھی آج ملوایا ہے انشاءاللہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوگی آپی وہ جو میری دوست ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹیو سوچنے والی لڑکی ہے اللہ پاک نے اس کو بہت اچھی صلاحیت دی ہے وہ ہر انسان کو ہمیشہ اچھا ہی مشورہ دیتی ہے اللہ پاک اس کو بہت ساری خوشیاں دیں میری دل سے دعا نکلتی ہے آج ہم دونوں کو ملوانے میں آپی کردار ہے کیونکہ آپی اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے وسیلہ بنا کر بھیجا نہ آپی میں جاب کرتی نہ اس سے میری ملاقات ہوتی اگر وہ مجھے سورہ یوسف کے بارے میں نہ بتاتی تو آپی میں اللہ پاک اتنے قریب کیسے ہو سکتی تھی اس کے بعد آپی میں نے زہر کی نماز کو ادا کرنا تھا میں نے دروازہ بند کیا اور میں اتنا صدہ روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اللہ تعالی سے دعا کی اللہ پاک میں تو ہر چیز بھول چکی تھی ایسا کیوں ہو گیا پھر میرے سامنے وہ سب کچھ کیوں آ گیا آپی اس کے بعد ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی آپی ہم لوگ اس شادی میں گئے اسی شادی میں آپی میرے تائیابو کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپی کافی عرصے بعد آپی ہم سب کی آپس میں ملاقات ہوئی عرصے بعد سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کچھ لوگ تو نظرے کتر آ رہے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اپنے دل کو بڑھا کیا اور ایک دوسرے سے آ کر ملے آپی میری تائی جان نے آ کے میری امی کو گلے سے لگایا انہوں نے کہا کہ اب تو اس بات کو اتنا عرصہ بیٹ چکا ہے چلو بھول جاؤ اللہ تعالی نے جو لکھا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے کیوں نہ ہم بھی ایسے ہی شادی اپنے بچوں کی کریں جیسے ہم شادی میں آج اکٹھے ہوئے ہیں میری امی نے اس بات کو سنا میری امی نے آپی تلک جواب دیا امی نے کہا کہ نہیں بھئی اب تو یہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے اور اب اس بات کو کافی عرصہ بیٹ چکا ہے بچے کے لئے کچھ سوچو ہم بھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی کہی نہ کہی کر دیں گے خیر آپی میری تائی جان نے اس بات کو اگنور کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امی اس وقت غصے میں ہیں اس فنکشن کے تین دن بعد آپی میرے تائی ابو کی ساری فیملی جو ہے وہ ہمارے گھر آئی آپی ظاہر ہے کسی آئے کے لئے دروازے تو بند نہیں کر سکتے ہم لوگوں نے کوئی بات بھی نہیں کی وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہم لوگ بلکل خاموش تھے ان لوگوں نے ساری بات کی اور آپی میری تائی جان نے میری امی سے ہر طرح کی معافی مانگی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی کی حق میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے ہم نے اپنے بیٹے کی اتنی جگہ بات چلائی نہیں بند سکی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے نصیب میں ہے اور ہمارا بیٹا تمہاری بیٹی کے نصیب میں ہی ہے تو ہر گلے شکوے کو بلا دو چلو آؤ ہم بہنے گلے ملتی ہیں اور ہر بات کو ختم کرتی ہیں آپی جب وہ یہ ساری باتیں میں سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سورہ یوسف تو واقعی میں ہی بچھڑوں کو ملا دیتی ہے آپی سورہ یوسف میں بہت برکت ہے بہت فضیلت ہے اللہ پاک نے آپی ایسا کرم کیا مجھ پر کہ پچھلے سال کے آگسٹ میں آپی میری شادی ہو گیا الحمدللہ آپی میں اب اپنے گھر میں ہوں اور آپ کو اپنے گھر سے میں سٹوری شیئر کر رہی ہوں آپ دعا کریں کہ آپی اللہ پاک میرے حق میں آگے بھی آسانیہ کریں پریشانیاں ہر کسی کی لائف میں آ جاتی ہیں لیکن حمد نہیں ہانی چاہیے اللہ تعالیٰ پر توقع اور یقین رکھنا چاہیے اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش ہوں اللہ پاک ہر بچی کو اس کے گھر کا سکھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سب ماں کے دلوں کو سکون عطا فرمائے جو بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں سورہ یوسف جو ہے دن میں کسی بھی وقت اپنے نصیب کے لئے پڑھیں جو رشتوں کے لئے پریشان ہیں پیارے پیارے کومنٹ آتے ہیں آپ کے ویڈیو کے نیچے اللہ پاک ان سب کے دل کی دعاوں کو قبول و منظور فرمالے اللہ پاک آپ کو بھی بہت عجر دیں آپ ہماری سٹوریز کو اتنے پیارے الفاظوں میں آگے شیئر کرتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میری سٹوری کو بھی شیئر کریں گی اور انتظار رہے گا آپ کی آواز میں اپنی سٹوری کو سنوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں پاک آپ کے حسنین کو آپ کی آنکھوں کی تھندک بنا کر آپ کے دل کا سکون بنا کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں آپ اس بچے کے لئے جب دعا کرتی ہیں یقین جانئے حسنین کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 ساری خوشیاں دیں اور بے شک جی بے شک سورہ یوسف جو ہے بہت ہی پیاری سورت ہے قرآن پاک کی اور سورہ یوسف سے میں یہ بات کہوں گی آپ لوگوں کو میری پیاری ہو کوئی آپ کا دروازہ بند ہے اس کو کھٹ کٹاؤ مت توقل کے ساتھ اللہ پاک کی طرف جاؤ اور وہ دروازے خود بہ خود کھلتے جاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے بند دروازے جو تھے وہ توقل اور یقین کے ساتھ ہی کھلے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا تھا میری پیاریوں میں آپ کو یہی بات کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو آپ سمجھ کے پڑھو جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو گی میری پیاریوں تو آپ کو قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایسے لگی گی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں شانی کا حل قرآن پاک میں ہے نماز میں دل کا سکون ہے اللہ تعالی کو منع لو اللہ تعالی سے باتیں کیا کرو اللہ پاک کے سوا کسی سے کچھ نہ کہا کرو کسی شرک میں مبتلا نہ ہو انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک کہانی ہے اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے اللہ تعالی کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ملوایا ایک دوسرے سے تو آج ہی جو میریکل سٹوریز ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور میری پیاریوں میری آواز میں کچھ بھی نہیں ہے میری آواز ویسی ہی ہے جیسے ہوتی ہے یہ تو آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ کی محبت ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دیں کامیابیاں دیں اور اگر آپ لوگ بھی جو مجھے سن رہے ہیں اپنی میریکل سٹوری یا موٹیویشنل سٹوری یا لائف چینجنگ سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے مجھے فالو کر لیجئے دیکھیں جی ریپلائے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سب کو ریپلائے دینا ہوتا ہے پیری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سب کو ریپلائے دوں لیکن پلیز اگر کو ریپلائے رہ جائے کریں نراز نہ ہوا کریں آپ کومنٹ میں پوچھ لیا کریں میں کومنٹ میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اللہ سبحانہ وتعالی میری ان سب پیاریوں کے لئے بھی موجزات کریں جو ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے بھی میرے کل کریں ہماری دعاوں پر بھی کن فرما دیں انشاءاللہ میری پیاری اللہ پاک پر توقع اور یقین رکھنا انشاءاللہ آپ لوگ کی ضرور دعائیں قبول ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی میری ان بہنوں کو نیک اور سوال اولاد اطاف فرمایا جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو اولاد اطاف فرمائی ہے ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں حسنین کو پیچھے نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اتنی توفیق دیں کہ میں اس کی بہت اچھے طریقے کے ساتھ تربیت کر سکوں آپ لوگ لازمی دعا کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی سب بیماروں کو شفا دیں سب کی پریشانیاں دور ہوں جی سب کے رسک میں جو ہے برکت ہو غیب کے طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مدد فرمائیں میری بھی مدد فرمائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہو اپنے لئے بھی اچھا سوچا کریں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچا کریں اور یہی بھی آتھی جو ویڈیو ہے اس کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ